بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبریں دوں گا جو فی الحال آپ کے نوٹس میں اس سے پہلے نہیں ہوگی پہلی خبر تو آپ یہ لے لیں کہ جناب آسل زرداری اور بلاول بٹو زرداری کے درمیان ایک دفعہ پھر پڑ چکا ہے پھڑا پیو پتر تو ہے نراز معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ ساتھ ابھی بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر ایک بڑی دلچسپ قسم کی عورتوں کی لڑائی شروع ہوئی ہے اور عورتوں کی لڑائی میں مہاورتہ نہیں کہہ رہا سچی مچی عورتوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ یعنی تین عورتیں تین کہانیاں آپ نے پڑا ہوگا یہاں پر سر میرا خیال ہے کہ ایک دو تین چار پانچ پانچ عورتیں پانچ عورتیں اور سر دو کانیاں یہ ہے اس وقت صورتہ آ چل رہی اچھا پانچ عورتیں کون ہیں پانچ عورتیں وہ ہیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے یعنی ان میں سے کم از کم تین عورتیں تو وہ ہیں جنہوں نے الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہے اور دو عورتیں وہ ہیں جو الیکشن کا ٹیسٹ کروا رہی ہیں اب مسلم لیگ نون کی جو سینٹ کی سیٹے ہیں وہ پنجاب سمبلی کے اندر وہ دو خواتین کی نشستوں پر الیکشن ہونا ہے ان میں سے مسلم لیگ نون پپس پارٹی کے ساتھ مل کر جو حکومت بنی رہی ہے نمبر پائن بڑے ایزی لیپ ہو رہے ہیں ارام سے نون لگ جن کو کہے گی وہ خواتین سینٹر بن جائے گی بوشی رانجم بٹ صاحبہ انوشی رحمان صاحبہ دونوں بہت قابل احترام بڑی زبردست بہترین پارلیمنٹیرینز ہیں اور وہ اس وقت پڑے لکھی دونوں خواتین ہیں اور وہ نون کی امیدوار ہیں طریقہ انصاف کی طرف سے سنم جوید امیدوار ہے جو کہ جیل کے اندر ہیں اور جو ہے اپنا پپس پارٹی انہوں نے فائزہ ملک صاحبہ کو کھڑا کیا ہے فائزہ ملک صاحبہ ابھی بڑی زبردست خاتون ہے بڑی ایکٹیوست ہیں پپس پارٹی لاہور ویمن ونگ کی صدر رہی ہیں وہ تین بار ایم پی اے رہی ہیں پنجاب اسمبلی میں اور بڑی سلجی ہوئی خاتون ہے اچھا اب پپس پارٹی نون لی کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ جان کے پیدا کی گئی ہے کہ جناب پپس پارٹی کہتی کہ ہمیں ایک سیڈ دیں آپ نون کی یعنی خواتین کی نشستوں میں سے نون لی کہتی ساڑھی تاڑی گالی کیوں نہیں میں نے اپنے ذرائع میں معلوم کیا تو مجھے پچھلا کہ نون لی کا مقب درست ہے کوئی بات نہیں ہوئی جس وقت حکومت سازی کے معاملات ہو رہے تھے اس وقت کوئی بات نہیں تھی کہ جناب جو ہے مسلم لیگ نون وہ سینٹ میں پپس پارٹی کو اوٹ جس کرے گی پنجاب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہاں جو چیزیں تیہ ہوئی ہیں پنجاب کی گورنری ہوئی کے پی کے گورنری ہوئی گورنری شنری ہوئی صدر ہویا چیئرمنٹ سینٹ ہویا اس طرح کی باتیں ہوئی ہوئی ہیں اس پر نون لیگ سٹینڈ کرتی ہے اور یہ باتیں دونوں طرف سے تسلیم کیا تھی ہیں میں نے پپس پارٹی کی سائیڈ سے چیک کیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ساڑھے لو بھی ساڑھوں نے نہیں پتا کہ کوئی انڈرسٹینڈی کے ایسی خواتین دی سیٹ لیندی یا نہیں سی ساڑھے نظر ایسی کوئی گل نہیں ہے جو مذاکرات میں تھے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہی سیٹ کوئی گل نہیں کی تھی لیڈرشیپ دے لیول تو یہ باتیں میں نے نہیں یہ پتا پر ساڑھے لیول تے کوئی گل نہیں ہے اور وہ جو شخصیات ہے دونوں طرف کی یہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے معاملات کو فائنل کیا اور لیڈرشیپ نے اس کو اوکے کیا ہے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینٹ کی سیٹ کے لیے مسلمی نون اور پیپس پارٹی کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں یہاں پر جو پہلا فارمولا چلتا آ رہا تھا دونوں جماعتوں کے درمیان وہ یہ تھا کہ جہاں پر جو زمنی الیکشن ہوئے فرس کرو یا جس کی پوزشن بہتر ہو جیتے کو بورڈ بوتے ہو وہ کھڑا ہوگا اور دوسرا اس کو سپورٹ کرے گا زمنی الیکشن میں ہمیشہ ایسے ہوا سینٹ کے لیکشن میں پہ اس پارٹی کہنے دیجئے چونکہ یہ تھے نہ تو سی جیتے یا نہ سی جیتے ہیں یہ تھے پھر ووٹا نہیں کر لیں یہاں ساں انہیں ایک سیڈ دے دیو ایک سیڈ دل لو ایک اسیلہ لینے نہیں تے پھر ٹھیک ہے بیکھی جائے گی آجو مقابلہ کر لیتے ہیں تو یہ اس وقت ایک صورتہ البنی ہے کہ یہاں پر ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ووٹوں کے درمیان ہار جیت ہو نہیں ہے خاتون کی نیشست کے اوپر تحریکی انصاف کے پاس اس وقت ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو پانچ ووٹ ہیں ویسے ایک سو چھے ہیں دیکھیں چونکہ میاں سلم اقبال ووٹ ہی نہیں پا سکتا وہ آئی نہیں ریا نسیہ آیا ہے نو مہی کے کیسوں کی ہوئے ایسے تو لہٰذا وہ ایک سو پانچ ووٹ ان کے ہیں چونکہ یہ انڈر اینڈ ووٹنگ ہو نہیں ہے انڈر اینڈ سے مراد ہے کہ یہ پشیدہ ووٹنگ ہے نا تو اس میں خفیہ بیلٹنگ ہے تو اس میں کون کس کو کب ووٹ ڈال لے گا کیسے ڈال لے گا یہ کوئی پتا نہیں چلتا تو ایک مشکل صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہے مگر انوشی رحمان کو جتانے کے لیے مسلم لیگ نون کی دو بہت اہم خواتین جو دونوں ایم پی ایز ہیں مکمل طور پر متحرک ہیں جبکہ بشرا انجم بٹسابہ جو ہیں ان کو جتانے کے لیے فی الحال کوئی اس طرح سے متحرک نہیں ہے مطلب متحرک ہیں لوگ وہ چاہتے ہیں کہ بشرا انجم بٹسابہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے ٹکٹ دیتی ہونے لیکن کہ انہا کہ تانو جتان لی لوکی بیناب ہونے کہ انوی کائل کر لیا ہو تو کوئی ووٹ مانگل ہو تو کوئی ووٹ مانگل ہے اس طرح کا سین فی الحال دکھائی نہیں دے رہا تو یہ ایک معاملہ تھوڑا سا ٹرکی ہو گیا کیونکہ فائزہ ملک بھی نہیں بیٹھ رہی کیونکہ ان کی پارٹی نہیں کہہ رہی بیٹھے اب اگر فائزہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ نہیں بیٹھتی تو ان کی پارٹی کے اس وقت پندرہ ووٹ ہیں پندرہ یا سولہ ووٹ ہیں پپس پارٹی کے وہ ووٹ آہ فائزہ ملک لے جائیں گی تو ان کے پاس ایک سیٹ کی کمی ہو جائے گی یعنی ان کے پاس ووٹ کم ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے پاس اور پھر معاملہ جو ہے وہ آہ اگر سنم جوید کو لیے کسی نے لابنگ کر لیے ویسے تو چانس کوئی نہیں گا لیکن اگر لابنگ کر لیے تو اب آجی ادھر ووٹ ووٹ چلے گئے چونکہ حفیہ بیلٹیں گے لہٰذا اس میں معاملہ خطر اللہ ہیگا جی تو یہ ایک دلچسد صورتحال ہے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ نون کے دونوں سیٹوں میں سے کوئی ایک بھی ہار جائے گی لیکن مطلب معاملہ تھوڑا ٹرکی جاؤ گیا ہے یہ بڑے رام نہ بیٹھ کے تحق کتا جا سکتا ہے میں سچی بات ہے میں نے پیپل سپارٹ دیکھے ایک دو لوگوں کو چیک کیا کہ یار کسی کی کہہ رہ دے بھی ہو نالے کمچ بیٹھے ہو نالے انہوں نے مقابلہ تھی بندہ کھلا رہتا ہے یعنی کینڈڈ کھڑا کر دیا ہے تو آپ کر کے رہے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا یار سان کو بانی آجوے ہمیں کو کہہ ہی دے کہ بھائیو سان دے بھی کوئی نہیں کہہ رہے بھائیو چسی کالی بھائیو پھر اس جب میں آپ سے ویلاغر کار کر آئے ہوں گورنروں کا تقرر نہیں ہوا اور معاملہ تھوڑا لٹکا ہوا ہے پھر نوٹ کیجئے کہ جو بلاول بٹو زرداری ہیں وہ تئیس مارچ کی تقریب میں نہیں گئے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ میڈل دے رہے تھے لوگوں کو وہ اس تقریب میں بلاول بٹو زرداری موجود نہیں تھے بلاول صاحب کی کمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے پاکستان کی میں اتنے بڑے بڑے بچال ٹیپ کم ہوئے نہیں چھے جانے خاتل اختاؤ تو پہلے عمران خان دے والے نال اپنکی پینی نے گلنہ کرتی ہے عمران خان روز گلنہ کر رہے ہیں تیری کی انصاف حملے کر رہی ہے سارا کچھ ہو رہے ہیں جناب بلاول بٹو زرداری بالرکول سین سے غائر ہیں آخر وہ کدھر گئی ہیں سر میں نے کھورا اپنے ہی کوشش کی ہے تو سر جی گلنہ جا کے لندن نکلی ہیں کہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کے سامنے آنے سے تھوڑا سا گریز کر رہے ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پریشر ہے بہت زیادہ کہ پیپس پارٹی جو ہے وہ وزارتوں میں آجائے اور حکومت کا بقیدہ حصہ بنجائے بلاول بٹو زرداری جو ہیں وہ کہ چاہتے ہیں کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینے جبکہ آسر زرداری صاحب جو ہے ذرائع کے مطابق وہ اس بات پر تیار بیٹھے ہیں کہ ہمیں وزارتیں لینے چاہیے پاکستان کے علاقات اس طرح کی ہے کہ سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا پھر ہی پاکستان آگے بڑھ سکے گا ایک تاثر جو ہے وہ قائم ہوا انہوں ختم کرنا چاہتے ہیں سارے نہ مل جو کیا کے بعد نہ چاہتے ہیں زرداری صاحب کی ہمیشہ ہی جو سوچ رہی ہے وہ مفامہ نہ رہی ہے وہ کہتے ہیں یعنی معاملے کو ریزولف کریں اور بہتری کی طرف جائے ہمیشہ زرداری صاحب نے اپنا پوزٹیو رول پلے کیا چاہے وہ جیل میں بیٹھے ہو چاہے وہ باہر بیٹھے ہو چاہے وہ ایوانہ صدر بیٹھے ہو تو مفامت کا بادشاہ ایسے تو نہیں کہا جاتا سر ایڈا جگرہ کرنا پہندا زرداری صاحب کا بہت دل ہے وہ ہی کام کرتے آ رہے ہیں انہوں نے ابھی بھی وہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو اجازت دے کیونکہ چینرمن پارٹی کا تو لوگ کی حلف چکڑ گئے اور وزارتوں کے نام دو لیکن بلاول بھٹا زرداری اب لندن جا کے بیٹھے اور وہاں پر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں پچھلے ایک دو روز کے اندر میں نے ان کی ایک دو تصاویر دیکھی ہیں جس میں وہ کسی سے مل رہے ہیں اور پھر ایک تصویر ان کی دیکھی ہے شیب بڑی بھی ہے نوجوان ہیں ویسے کتے کتے چٹا والی داڑی دے چون نظر آیا ظاہر اتی تی چوتی سال عمر ہوگی ہے ایک جنجڑی تے دو ہزار یعنی اتنے مسائل میں گھری بھی پارٹی پھر ملک کے مسائل پھر اور پانچ سو قسم دے بخیڑے پہ ہوندے ہیں تو وہ ان بخیڑوں میں جوان جو ہیں وہ ویسے بھی جو بچے آج کل کے آگے بڑی شیطین ہیں دے وال چل چٹے ہو رہے ہیں لیکن باہر ظاہر ہے کہ بلاول بٹو کے لیول پہ تو خوراکتہ لیول کچھ ہو رہی ہوگا نا کچھ بھی ہو سر وہ ایک عرب پتی نوجوان ہیں اور اپنی خوراکتے پائنٹھی کھاندے ہونگی ہیں خیر تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے وہ باہر ہے پاکستان سے اور وہ اپنے والد صاحب سے آنکھیں چار کرنے سے کتر آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ جے میں پیوزے سامنے جا کے بہ گیا پیوزہ حکم ہونا ہے تو کنہ کیا دردر موں کر لنگا فائل نہیں انہیں کہنا ابھی میں فیصلہ کر لیا تو انکار تو نہیں کیا جا سکے گا ماننا پڑے گا تو لہٰذا جتنا ڈلے ہو سکتا اس کو کرے پپلز پارٹی وزارتوں میں کیوں نہیں آنا چاہتی سوال یہ ہے جواب یہ ہے کہ پپلز پارٹی وزارتوں میں اس لیے نہیں آنا چاہتی کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ابھی معاشی حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے اور پاکستان میں ایسے حالات بننے جا رہے ہیں جس میں مہنگائی بڑھے گی اور یہ جتنا ہے معاملہ وہ سارے کا سارا ہمارے گلے میں پڑھ سکتا ہے اور جو کیا کہتے ہیں نون لکھ کا بیگیج ہے اس سارونال چکڑا پیہ سکتا ہے تو ہم یہ بیگیج کیوں اٹھائیں ہمیں لوگوں نے جتنا کے منڈٹ دیا ہے اتنا اسی موڈا لائے اسی بات موڈا کیوں لائے دوسری بات یہ ہے پی اے اے اور سٹیل میلز اور اس طرح کے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے بڑا کلیر کٹ سٹانس ہے پس پارٹی کہا کہ وہاں پر آپ نجکاری نہ کریں ہاں آپ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چیزوں کو چلائیں وہاں پر وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر اے نون لکھ پھر پی اے اے نجکاری کر لوے اسٹیل میلوے جو چلوے اس طبعہ پھر اسی آ جانگے تھوڑی چلاکی لاندی کچھ کی جارہی ہے یہ ایک گمان ہے ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو فارمولا رکھتی ہے اس کے اوپر مسلم لکھ نون کسی حد تک ایگری کر جائے گی کیونکہ وہ بھی تقریباً نون لکھ کے نظریات یا ان کے فارمولے کے قریب تین بنتا ہے تو اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ مہنگائی دا جڑا پجڑانا اپنا تکا وہ پیپلز پارٹی اوہ تکا نہیں لنا چاہ رہی کیونکہ پنجاب پہلی ان کے حالات خرار ہے اگر وہ کمم بیٹھ جائیں گے تو حالات ان کے پنجاب کے اندر بلکل ہی ختم ہو جائیں گے ویسے میرا خیال یہ ہے کہ کنڈل کٹ گے نچڑنا لوگے ترے بندہ کنڈلہ کے نا چل رہے یعنی اگر آپ نے حکومت سازی کروائی ہے تو سرف پورا موڑا لاؤ دیو میرا خیال ہے مطلب ظاہر ہے کہ فیصلہ تو بلاول صاحب نے یا ان کے والد صاحب نے کرنا ہے ان کی پارٹی نے ان کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے مگر سی سی کا فیصلہ یہی ہے کہ اسی نہیں آنا تو اس وقت کی ڈویلمنٹ جو ہے وہ یہ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں کہ جناب جو بلاول مطلب ظرداری ہیں وہ نراز ہو کر لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ظرداری صاحب کا سامنا کرے اور نہ ان کی بات ماننی پڑ سکتی ہے عمران خان نے یہ کہہ دیا عمران خان نے وہ کہہ دیا عمران خان جاہاں ملاقات میں پابندی لگ گئی عمران خانی ملاقات میں پابندی کھل گئی عمران خان نے انکوائری کمیشن مسترد کر دیا ان عمران خان نے اے مطالبہ کرتا عمران خان نے امریکی صفیر تو مطالبہ کرتا یہ ساری باتیں آپ روز سننے ہیں تو میں کہا آپ کو حکومت کی بھی کوئی تھوڑی بوتی اندر کی سٹورییں یا نہیں ہیں وہ آپ کو سنا دی جائیں تو اب تک جو میں بس معلومات تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے آپ دوسرے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی معلومات کو شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مگر ذرا تحزیب کے ساتھ پھر لگتے تھے نہیں ملتے کے لئے بھی لاکھ